موسیقی موسیقی جینا سرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اگر ایک چھوٹی سی بات پر غور کیا جائے کہ حجوم کیا ہوتا ہے کیا جذبات ہوتے ہیں حجوم کے تو ایک رائٹر لکھتی ہے کہ میرے نزدیک یہ بے سمت لوگوں کا وہ ریوڑ ہوتا ہے جو مٹ جانے کی خوف کا شکار ہوتے ہیں جو اپنی انسیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں ہم کال شامل کرتے ہیں اور اپنی کالر شامل کرتے ہیں محلی کم سلام محصیبہ یا عالی مدد محلی کم سلام مستیعالہ صاحب جی میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا عالی مدد جی محصیبہ کیا تذجیب پیش کرے آج کی تین تیسرا چوتھا ساید دن ہے سانچوہ دن ہے یقین مانے کے سوشل میڈیا کے اوپر آسو نہیں رکھتے ہم اس کے فیملی اس کے ماں باپ غم میں ضرور شریف ہیں لیکن ضرور لانت بیجدے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے یہ ظلم کیا وہ میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا وہ اسی کی اولادیں وہ ہی یہ کام کرتے ہیں لیکن اس سے بڑے بغیرت اس سے بڑے لانتی وہ کھڑے دو سو بندہ جو یہ مووی بنا رہا تھا یہ یہ کیمرے استعمال کر رہے تھے خدا لانت کرے ایسے لوگوں کے اوپر کیا تمہیں اللہ کا رسول یاد نہیں رکھا کہاں ہے تمہاری مسلمانیت کہاں ہے تمہاری محبت آلے رسول کیا اللہ بی کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا کر کیا کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ ٹی وی دے دیا ہمیں یہ حمد دے دی کہ ہم یہ لوگوں کے اوپر کم و کم اتنا چھوٹا سا لانت کا لفظ یہ استعمال کریں خدا اس کے اوپر لانت کریں ان کے اوپر جو یہ گووی برہارے تھے ان کے اوپر یہ بغیرہ ملہ جو بیٹھے ہوئے خدا اس کو نیس و نابود کریں خدا اس جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے اندر ہوں اداروں کے اندر ہوں جلسیوں کے اندر ہوں فوج کے اندر ہوں وہ سیاہ کرے گے جن کا اتنا جوان بیٹا چلا گیا موکی بھائی وہ ماں باپ کیا کرے گی پس رو کے اور استعمال بھائی استعمال بھائی والدہ والدہ اس کی کہہ کہہ رہی ہے کہ مطلب میں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے میں نے آج شبہ پڑی اور میں نے اپنی بھائی کو بولا کہ اس کی ماں کے یہ الفاظ ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ جو میں تو اس کی اندر ہی ٹوٹی ہوئی تھی اور خدا کرے ان لوگوں کو نیس و نابود کرے خدا اسی سرزمین میں گرے کھوٹ کے یہ اس میں دفن ہو جائے اور یہ جو بیچے ہیں ملہ نے آپس میں آپس میں تیار کرتے ہیں اور یہ جہادی لوگ یہ کونسا جہاد دیدے کونسی محبت نبی پاپ سے کریں اگر یہ دویارت ہتنے بہادر ہیں تو آئیں سامنے کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ندال سولی کو چوم لیں چوم اور سولی کو اپنے آپ کو ہوا دو کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں یہ چھوٹے مویتار یہ غدار لوگ یہ دویارت لوگ خدا اس کے اوپر لانت کرے اور وہ سب سے بڑا بغیر جو اس علاقے میں بیٹھا اللہ اس کی شکل دیکھو لانت پھری ہویا کہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جرازے میں رہ جاؤ خدا تیری خدا تجھے گھرات کرے برگات کرے تجھے اگر تُو نے یہ کیا ہے کیا کر رہے ہیں ملک میں لوگ ہم وہ ادا کریں گے ہم وہ حاکدہ کریں گے ضرور کریں گے پاکستان کی بہت فیاری اور مظلوم کون ہے جن کو جہالت کے ہمیروں میں پتیل دیا گیا ہے جن کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا دکھایا جا رہا ہے کون کون سے خواب دکھایا جا رہے ہیں خدا خدا لانت کرے خدا رہ خدا رہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جن لوگوں کو یہ ہو کے ہم اللہ اور اللہ کی حصول کے سامنے پیش ہونا ہے ہم نے کل اللہ کی برگاہ میں پیش ہو کے اپنا حساب دینا ہے خدا رہ ایسے لوگ آئیں ان ظالموں کو سزا دیں سامنے سزا دیں خدا سامنے اگر سزا دیں گیا ہے ان کو قصیتوں ملوم ہیں بلکل بہت شکریہ ان کی مہیں ان کی بہنیں دیکھیں تو وہوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ بہت شکریہ ایشترک بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے حجوم کہا نا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتا چلوں کہ وہاں سے ہمیں ایک چیز اور نظر آئے گی جب کہنے والی بات دل کٹتا ہے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے مگر بڑی حقیقت اس کے اندر جب پہلا کارٹون بنایا گیا اور گزداخی کی گئی تو اس کی اوپر پاکستان میں بڑا سراپہ احتجاج قوم ہوئی تو میں اس وقت پاکستان میں تھا جلوس جا رہا تھا ڈنڈے ان کے ہاتھ میں تھے لوگوں کے اس جلوس نے پہلے ایٹی ایم مشینے لٹل پھر کیپری سینیمہ پہ پتھر مارے پھر کونے پہ بینکل حبیب ہے وہاں جو لوگ کراچی کے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے بلکل کیپری کے بعد کونے پہ اسی لائن میں آگے بینکل حبیب اس کو لوٹ لیا اور یعنی عشق رسول میں سب کام ہو رہا ہے اس کے بعد وہ ہس رہے تھے تو میرے کزن امریکہ صاحبہ دے مجھ سے پوچھنے لگے یہ توہین رسالت پر احتجاج ہو رہے ہشکیوں رہی ہیں تو میرے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کر کے آرہے ہیں جو گاڑیاں موٹر سائیکلز آگ لگائیں اور گاڑیاں آگ لگائی جا رہی ہے عورتوں سے چڑیاں چھن لیں یہ تجاج جلے سے لوکٹ چھن لیے اور پلیکارڈ ہاتھ میں ہیں کہ توہین رسالت بن کرو اور خود کیا کرتے پھر رہے ہیں یہ بلکل یہ یہ ساری پریس ریپورٹی نہیں ہے یہ میں باتے اب بتا رہا ہوں یہ تمام کیمروں نے اس کی عگزبندی کیوئی ہے ساری یہ آپ کا میعار ہے یہ جو موب آتا ہے نا یہ سب جاہلوں کا لیکن انفورسنیلٹی علی بھائی اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے اکنالج کر رہی ہے ہماری قوم اس کو ہماری قوم ارے وہ شاکر 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 سبیخی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودر اکدسار صاحب مواد ہٹوالے ورنہ عوام فیصلت کر دے گی مسلمان ایمان میں آ جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام بہن آج بڑا خوبصورہ ٹاپک ہے ایک اور حجوم بھائی مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ یہ حجوم کس دور میں نہیں ہوا کربلا سے لے کے شام تک کیا حجوم نہیں تھا شام کے بزاروں میں حجوم نہیں تھا کس دور میں یہ حجوم نہیں ہوا دیکھنے یہ ہے کہ حجوم جو خرصہ ہے آنے والے جو ہیں وہ کون سا ذین لے کے آتے ہیں وہاں پہ جو حجوم تھا گربلا میں شام کے بزاروں میں پتھر مارنے والوں کا حجوم تھا تماشاہی وہاں بھی کھڑے تھے میں دے تھے وہ بھی مسلمان ہی لیکن پتھر مارنے والوں کا حجوم تھا لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم پتھر کس کو مار رہے ہیں لیکن دل سے آ تھے زرق بدل چکا تھا انسانیت وہاں پہ گر چکی تھی اس لیے کہ وہاں کا حکمران جو تھے وہ انسانیت کے خلاف تھے وہ ظالم تھے جابر تھے بدماج تھے اس وقت تو انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا ان کا کراہ درہ تھا اور انہوں نے سام کی ہوئے تھے چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو پھر لمبی نہ ہو جائے پھر آپ کہتے ہیں جائے بعد لمبی کرتے ہیں آگے آجو مولا کائنات پہ شہید ہوئے تھے مسجد اطوفہ میں تو کہنے والوں نے کیا کہا تھا کہ وہ مسجد میں بھی جاتے تھے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جنہوں نے کہا تھا وہ قوم تھے وہ بھی مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے اللہ اللہ کے رسول کو قرآن کو مانتے تھے چلو یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کربرا کے میدان میں جب آتے ہو تو باق امام نے کیا کہا تھا سارا خطبہ آپ کے ذہن میں آئے مومن بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود تیس ہزار ایک طرف تھے اور بہتر ایک طرف تھے حجوم ایک طرف تھا اور بہتر ایک طرف تھے وہ جب حجوم تھا وہ کون تھا وہ بھی مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے چلو یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں آگے آجو چودہ سو سال کے بعد آج بھی دیکھو کیا یہ جو حجوم ہیں یہ کس کو مار رہے ہیں یہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا یہ بچہ مسلمان تھا اس کے ماں باپ نے کلمہ پڑھا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا اس کے کام میں آزام دی تھی عقامت دی تھی تکبیر کہی تھی اس کو کہا تھا کہ تو مسلمان ہے یہ پیدا مسلمان ہوا یہ جوانی تک کلمہ پڑھتا رہا مسلمان رہا مسلمان تھا مسلمان رہے گا اور اس سے بڑھ کے اس کی مسلمانی اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں شہید ہوا یہ تو بات چلی گئی ایک طرف اب یہ دیکھو کہ شہید کرنے والے کون ہیں ان کو دیکھو پچاننا تو ان کو ہے ان کو پچانو وہ کون تھے جنہوں نے شہید کیا وہ کلمہ پڑھنے والے تھے وہ پاک رسول کو ماننے والے تھے لیکن انہوں نے جو کر کے دکھایا کیا پاک رسول نے آج تھا کہ جو قیدی پکڑ کے جنگ سے آئے تھے غیر مسلم کیا ان کو ایسے کسی کو مارا کسی وقت ایک دور نے کہا تھا قیدی جب آئے مسجد میں تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے لیکن پاک رسول نے کہا نہیں آسا نہیں ہو سکتا ہم قیدیوں پر ظلم نہیں کرتے آپ نے انکار کر دیا تھا تو کسی مسلمان کو مارنا کلمہ گو کہ آپ کو مارنا مرنا یہ مارنے والوں کو تحچان کرو مرنے والے تو لبیگ یا حسین کے نام تو بھی مر رہے ہیں مارنے والوں کی تحچان کرو تو تحچان تو آپ کے سامنے آگے ہیں ابھی آپ نے مثال دی ایک پیچھے جس نے گورنر کو شہید کیا تھا آپ بتاؤ کہ اس کے پیچھے کترے گھڑے ہو گئے ہیں یہ حجوم اس کے پیچھے بھی کھڑا تھا جس نے نجاز مارا ہے ایک آدمی مسلمان کو اس کے پیچھے بھی حجوم بہت بڑا حجوم تھا بڑا حجوم تھا لیکن حجوم تھا اندر سے دل سیاہ تھے آپ بھی آج بھی آج دیکھو تو آج بھی مارنے والے جو ہیں آج بھی یہ کہتے ہیں لاغ مسجد کا بیان سنی دیا آپ نے کیا کہا انہوں نے وہ حجوم کے ساتھ ہے وہ شہید ہونے والے کے ساتھ نہیں ہے تو یہ حجوم میرے بھائی بنتے آئے ہیں بنتے آئے ہیں بنتے آئے ہیں آگے بھی بنتے جائیں گے افسوس ہم نے صرف یہ کرنا ہے افسوس ہم نے صرف میرے بائی اس بات کا ہے کہ یہ حجوم بنتے ہیں ہم پچان نہیں کرتے ان کی ہم پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے یا فموش بیٹھ جاتے ہیں بات نہیں کرتے یا پھر یہ آگے ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ حجوم اس وقت تھے آج بھی آنائندہ بھی آگے رہیں گے حجوم کی بات نہ کرو حجوم نے تو یزید کو رضی اللہ بھی کہہ دیا حجوم نے تو جاؤ سعودی عربیہ میں جاؤ تو وہاں پہ یزید کے نام کے مدرسے بھی ملیں گے محمد شاہ ایمان حسین کے قاتلوں کے نام کی سڑکے بھی ملیں گی ابو جیل کی سڑکے بھی ملیں گی ابو لاب کی سڑکے بھی ملیں گی دیکھنا یہ ہے کہ جو پہچانتے ہوئے بھی خاموشہ نہیں بولتے اور نہیں آواز حق کی اٹھاتے یہ ان کا ساتھ دینے اگر تو یہ ساتھ ان کا ہوگا جو ظالم ہے مظلوم کا ساتھ کوئی نہیں دے گا اگر مظلوم کا ساتھ دوگے تو حق کی بات کرو گے اگر ظالم کا ساتھ ہوگا تو ظالموں میں شبار ہوگے یہ سوچ لو یہ سمجھ لو آج بھی اگر ظالموں کے ساتھ ہوگے یا فموش رہو گے یہ خود بھی فموش رہو گے یہ حجوم لاتے رہیں گے یہ حجوموں کے ساتھ آ کے اپنی طاقت دکھاتے رہیں گے حجوم ہمیشہ ظالموں کے ساتھ رہا ہے مظلوم کے ساتھ ہوگا بہت شکریہ لیکن حق کی بات ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے جو قیامت تک رہے گی اور اللہ تک پہنچے گی اور یہ آواز مشاہد کی بھی اللہ تک پہنچے گی اور اس میں جو خموش حکومت خموش ہے یا جو عوام خموش ہے یہ بھی اللہ کے سامنے پڑی ہوں گے درستہ آپ دیں گے اس بات کا کہ یہ ظلم ہوا اس کے بات کیوں نہیں بولے اور حکومت نے کیوں نہیں قدم اٹھایا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد اللہ موسیقی بھائی یہ کوئی ایک اور ارز کرتا جاؤں کہ جو اپنے ہیرو سمجھتے ہیں قادری جیسے منتاز قادری بنتو سفدر چپٹل اور وہ وزیراعظم کا دمات ہے اور امینے بھی تو ایسے لوگوں کا یہ ہنجوم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے ہیرو منتاز قادری جیسے ہیں تو پھر فیصلے بھی ایسے ہی توقع رکھیں کہ کریں گے اور وہ لال مجھد کو پرموٹ کریں گے آپ نے دیکھا نہیں ہے مہام کعبہ جو آئے ہیں تو جب مولانا فضل رمان نے بلایا ہے تو ان سے پوچھا اپنا سلیم شافی نے کہ آپ نے امران خان کو اور اس کو کیوں نہیں بلایا مولانا سمجھا کو کہتے ہیں جو آپ نے دیکھو مولانا کتنا پولیٹک آدمی ہے اور کتنی کامیہ بھار اکومت میں سازا ہے اور فوجی ادارتیں جو بنی ہیں وہ اس نے کوئی درست نہیں کیے اور ہر بات میں وہ پھر جاتا ہے منافقت ہوتی ہے تو یہ کیسا اسلام اور کیسا دین اور یہ کیسی داڑی ہیں اور اب دیکھیں یہ جو کراچی کا ابھی جو ختم ہو گیا تین مہینے کا کل ختم ہو گیا پانچ ریک کی جو ہے وہاں پہ ان کے ٹیبل پہ پڑی ہے وزیراعلا کے اوپر کہ وہ آگے اجازت دیں رینجر کو تو نہیں جاتے اس کا مطلب یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ حجوم بنے رہے ہیں اور لوٹ مار کرتے رہے ہیں وہ کس کے ماننے والے ہیں جو جا کر زیورہ بتا رہے ہیں عورتوں کے لاکر اتارتے ہیں چوریوں اتارتے ہیں موٹسائکل گاڑیوں کو ارے بھائی واقعہ تو ہوتا ہے اگر فیصل کو مارا اپنا یہاں پہ سوزید میں تو اس دن میں پاکستان میں تھا تو جلوس نکلا جناب اور میں آگے لگ گئی ارے خدا کے بندوں بیڑا گھر کو یہ سوچو کہ تم اپنی یہ بسیں جلاتے ہو اس بس میں کل بچوں نے سکول میں جانا نہیں ہے سفر نہیں کرنا وہ کہاں سے نکلیں گی دوبارہ کہاں سے بنیں گی ہم جو غریب ملتے ہیں اپنی مدد آپ کے تاہر چلتے ہیں ہمیں ایسے ہی ملائے کا ملنے تھے جو جلوس تو نکلواہ کے اندر بیٹھے اپنے ملوں میں وہ تو سیفٹی ان کے دروازے کے اگر پولیس بلکہ ادھر سے کوئی پرندہ نہیں نکل سا گزر رکھتا ان کو تو دفاع ملا ہوا ہے ان کی تو افاظت تو ہو رہی ہے تو مرتا تو وہ غریب ہے جو سڑکوں پر سیکروں پر چلتے ہیں یہ حجوم جو ہے یہ اوپر سے لے کر نیچے تک بگاڑا ہوا ہے یہ اوپر سے بگرا ہوا ہے معاشرہ نیچے سے نہیں ہے یہ صفائی اوپر چھونی چاہیے اللہ ان کو حدیب دے اور ایسے فیصل سے خدا اللہ ان کے ہاتھ روکے اور اب اگر فوج آ جائے گی تو میرا خیال ہے وہ بہترین صفائی کرے گی یہ جو کر رہے ہیں اپنا مردن شماری یہ اسی وجہ چاہ رہی ہے آپ دیکھیں ایک یونیورسی کے بچے وہاں پڑھانے میں وہ بھی شامل ہیں وہاں کاملہ کی بھی تصویریں ہیں اور آپ دیکھیں وہ یونیورسی کی ہے اور وہ اس مرلہ کے ساتھ شادی کی اور یہ تصویر آئی ہے جو مارا گیا آپ دیکھیں کہ یہ کاروبار ان لوگوں نے پڑھے لے سے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں ان کو ابھی ہن کیا جائے جن جنہوں نے یہ کیا ہے تاکہ آگے عدرت ناک سزا جب ملے گی تو پھر یہ رکے گا جو کہ یہ کام بڑھتا جائے گا بہت شکریہ بہت اچھی بات احمد صاحب نے کی کہ اوپر سے صفائی ہو جائے اوپر سے ان کا مطلب کچھ تھا یہ نہ ہو کہ ایٹ اپ بھمی مار دیا جائے اوپر سے صفائی ہو جائے بس ایسی صفائی معاملہ ہی ختم ہو جائے ایک اور کالے شامل کرتے ہیں سلام علیکم بحمت اللہ سلام علیکم بحمت اللہ علی موسیب بھائی میری بہن سلام علیکم محمد اللہ سلام علیکم بھائی سلام علیکم بھائی دیکھیں سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ علی بھائی میری بہن یہ جو پودا زیال حق صاحب کے دور میں لگا لگا تھا یعنی کہ لگوایا گیا تھا بیج مویا گیا تھا نیشنل کوگتیں مل کے انہوں نے ہماری پاک فوج میں سے جنرد زیال حق صاحب کو لے کے یہ فوتا لگایا تھا اب اس کے باقیات ہیں ہم اکیلے اس کو ختم نہیں کر سکتے یہ انٹرنیشنل جو کوگتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پاک فوج کو یوز کیا اب وہی کوگتیں دبارہ ساتھ دیں گی یہ فوجی عدالتیں بان چکی ہیں جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے انہی کو انہی فوجیوں کے پاس واپس جانا چاہیے اور اسی سوج کے عدارے سے ان کو سزا بلانے چاہیے یہ فودا ہم اکیلے نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا درکت بنایا تھا پتہ آپ کو زیال حق کے دور کے اندر آپ کو آپ کا دروالہ لوگ آکے کھٹ کھٹاتے تھے اٹھو نماز پڑھو جو آفیس میں جو نماز نہیں پڑ سکتا روزے پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے کروایا ہم سے زیال حق سے دور کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر جو مختی انسیٹوشن ہے یہ بہت خطرناک ہے ہر فرقے نے اپنا اپنا مختی رکھا ہوا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اس کو ختم کرنا جائیے تو دوسری بات ہے کیا ہمیں حوصلے ہار دینے جائیے ہیں ایسے واقعہ دیکھیں جو دانشور لوگ ہیں جو لوگ آگے کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ان چیزوں کو دیکھ کے حوصلہ ہار دینے ہیں نہیں یہ میں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا پاکستان کو کہ یہ جو جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے لئے آنے والے دس سے پندرہ سال بہت ہی ہارڈ ہیں ہم نے دانشوروں نے اور ہمارے جو ایلن کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اس خطرے کے اندر ہمیں بہت قربانی دینے پڑے گی اور ان چیزوں کو دیکھ کے ہماری عوام کو ہماری جو نئی نصر اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم اس کی شمع روشن کریں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ علی بھائی یہ جو جماعتیں ہیں یہ جو اپنا سیاسی جماعتیں کیوں لوگوں سے درتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ تھرٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاست جب دب الیکشن آئیں گے تو ہم ہی انانس کریں گے میمبر رسول سے کہ جی اس کو ووٹ دو اس کو نہ ووٹ دو جو ہمارے مجودہ پرائیم مصر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے انہی کی پیداوار ہیں یہ جو آج ان مذہبی جماعتوں کو ہاتھ نہیں ڈاڑ رہے یا جنہوں نے قادری کو ہیرو بنایا تھا یہی ہماری حکومت جو ہے ان کو جلسے کرنے کی اجازتی ہے اور اسی چھتری کے نواشوی صاحب کی چھتری حکومت کی چھتری کے نیچے یہ قادری کو بنایا گیا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ہیرو بنایا گیا ہے تو یہ ہمارے پرائیم نیسٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں اگر وہ چاہیں انٹرنیشنل قوتوں سے مل کے سخت سے سخت ایکشن لے سکتے ہیں مسئلہ تو یہ وہاں نا کہ اگر جن لوگوں نے اس لڑکوں کو مارا ہے یا قادری نے اپنا گورنر صاحب کو شہید کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قانون کی جو پارلیمنٹ میں بنا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا مقصد یہ میسیج ہمیں مل رہا ہے ہاں وہ جو امجد قادری نے جو گولی مار دی تھی تو یقین ہے اس کے پیچھے پورا تھا نا سب اس سے یہ میسیج ملتا ہے کہ قادری نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے فینسے سے خود ہی کریں گے یہ نہیں کہ جنگل کا قانون بنایا ہے تو اس میں سیاستدار نہ ڈریں نواشری صاحب آپ بھی مت ڈریں ان کو ہاتھ ڈالیں یہ آنے والی نسلوں کو ہمارے آنے والے الیکشنوں کو ہمارے دکھ پندرہ سال جو ہمارے پاس تارگٹ ہے یہ ہمیں عصیب نہیں کرنے دیں گے ان کا سر کچل نہ ہوگا دردی کے ساتھ تو اس کے لیے سب فوجی ڈالتے ہیں آپ کے پاس لے جو ان کے پاس ان کو بولو کہ یہ آپ نے ہمیں دیئے تھے یہ لوگ آپ ہی یہ ڈالتے میں آئے ہیں ان کو ختم قرحام کرتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن مجھے تین دینے کا بہت شکریہ حکومت کی خاموشی صدر کی خاموشی زرداری صاحب کی خاموشی یہ سب چیزیں یہ ثابت نہیں کرتی سب خاموشی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ جی بیٹا بسم اللہ بسی اللہ Bullying is any action that hurts or threatens another person physically, mentally or emotionally. Bullying is done with the intention of causing distress and can usually take place over a period of time. In Surah Al-Hujwa'i, verse number 10, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان والجين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأفلحون بين أخوةكم The believers are but brothers. Therefore make peace between your brothers. This verse tells us that all believers are brothers in faith. If we consider ourselves to be believers, then we must treat our brothers and sisters in faith with kindness and not bully them or be cool to them. Nara, Hey Duri, Yari, Yari. Thank you, Allah. Jazaakallah, Peta, Jazaakallah. بالکل ہمارا وقت بھی جو ہے وہ بالکل آخری program اپنے منطق انجام کی طرف رما دواء ہیں اور دیکھیں آج کا program کرنے کا مقصد ناظرین کو بھی بتا دیں کہ آواز سے آواز ملانا ہی انسانیت ہے ایک پردرد واقع ہو گیا سب کو پتہ ہو گیا اور پاسیاں پاسیاں نہیں ہونی ہیں مگر کیوں اس کو کیوں رکا کیوں جائے جب ہم کربلا کے ماننے والے ہیں چودہ سو سال سے مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں اگر کوئی مظلوم واقع ہوگا تو ہمیں کربلا یہ دیکھ دیتی ہے روایت تھی اور سیبولیکل رہ گیا ہوا ہے مجھے ایک کربلا کی ایک جو اندر تڑپ اور تپش اور جذبہ ہونا چاہیے تھا اس کو اس کو نہیں باہر نکالا جا اس کو اسی کو تو عام کرنا ہے کہ ایک عام آدمی سمجھے کہ یہ آخر محرم کیوں مناتے ہیں یہ اس کا ونیادی مقصد یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرل اگر ایک مختصصی کال لے سلام علیکم احمد اللہ سلام علیکم احمد اللہ السلام علیکم احمد اللہ السلام جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں اور یہ جو واقعہ ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ہوا ہے مشیال خان کا ہم اس کی بہت زور نظمت کرتے ہیں اور بہت افسوس ہے اس کا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے یہ جنگ لڑکوں میں کی ہے یہ کچھ پچاس سال پہ لے کے نہیں ہے یہ ابھی ہماری جنگ جنریشن ہے اور یہ ایڈوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور یونیورسٹی کے تعدادے بنے ہیں اور جو یونیورسٹی میں پڑھ لکھ کے ہائی ایڈوکیشن حاصل کر کے یہ اپنا چیرہ ہمیں دکھا رہے ہیں تو پھر جو ہمارے ان پر ہیں دہاتی ہیں ان پر تو ہمیں کوئی گلا نہیں ہے ان سے تو ہمیں کوئی پھر شکایت نہیں ہے اگر ہمارے پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے اور اگر ہم فیس بک پہ جاتے ہیں تو ادھر ہم اپنا معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ایکسٹریمزم مذہبی انتخاب بسندی اروج پہ ہے بات مذہبی اختلاف سے شروع ہوتی ہے مومنیسی اور وہ جا کے ماں بینوں کی گالوں پہ ختم ہوتی ہے ایک دوسرے کو ماں بینوں کی گالیوں پہ چلے جاتے ہیں بات کیا ہے مذہبی اختلاف ہے کیا ایسی گالی گلوچ کر کے جس مذہب کا آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس مذہب کے وارثوں کو آپ کوئی کر رہے ہیں وہ بہت چاہیے ہیں رسول خدا آپ پہ راضی ہو رہے ہیں اور جو انہوں نے اس مشال کا حال کیا ہے کیا تو ہی رسول اللہ کی شان کے ہماری جان کردان لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاہی کرنے والوں کو اس ایسا کرتے تھے صحابہ اکرام جب ایک بڑیہ نے رسول اللہ پہ ایک کورا پھینکا تھا تو کیا صحابہ نے اس بڑیہ کے ساتھ ایسا اس کا حقیمہ بنایا تھا رسول اللہ کی مجودگی میں یہاں کے نرمی سے رسول خدا اس سے پیش آئے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں تو سنتی ہوں جو یہ مذہبی انتہا پسندی ہے اپنے اروج پہنچی ہوئی ہے یہ سب اس کا ریاکشن ہے بے شکریہ خدا حافظ خدا صحابہ جوہے ہمارے پرگرم کا وقت ہتم ہو چکا اسی امید کے ساتھ اسی ایک hoop کے ساتھ ایک روشن کرن کے ساتھ ہم یہ پرگرام قتم کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر وہ صحیح والا شعور جس کو ہم کہتے ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے جو ہمارے مذہب نے بتایا ہے ہمیں ہمیں وہ والا شعور جو ہے وہ حاصل ہو سکے اور ہم جان سکیں کہ صحیح اور غلط میں کیا فرق ہے اور صحیح والوں کے ساتھ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں ناظرین ہمیں اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ